پتہ پردیش کے مکھ منتری یوگی آدیت تینات نے کہا ہے کہ لکھنوں کو دلی نہیں بننے دیں گے دلی کی اپنی جگہ ہے لکھنوں کی اپنی جگہ ہے اگر کسان آئیں گے تو اگر اپنی سیما میں رہیں تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر اس طریقے سے ان کے ساتھ بیوہار بھی ہوگا راکیس سکر صاحب یہ جو مکھ منتری کا بیان ہے آپ نے کہا تھا کہ لکھنوں کو دلی بنا دیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دلی کو اپنی جگہ ہے وہاں پر تو آپ بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے لکھنوں کو اس طریقے سے ٹریٹ نہ کریں بھئی ایسا کیسا نہ کریں مکھے منتری وہاں کا پردان منتری نہیں بن سکتا کیا سب کو پرموسن چاہ رہا تو لکھنوں کو دلی کیوں نہیں بننا دینا چاہتے یوگی آدھتی ناج کو پردان منتری بنا تھا کیا پردان منتری کرسی چھوٹ دیں گے انہوں کا نام چل رہا تو ہم تو چاہ رہے کہ بھئی یہ اٹھ جاتو بے بن جا لکھنوں دلی بن جا جو چھوٹا پولیس والا ہے وہ دورو کا بن جا یہ پرموسن میں رکا بڑ کانا سا گیا جب ہم کہہ رہے کہ لکھنوں کو دلی بنائیں گے تو اس کا پرموسن کریں گے نا کیا دکت اس میں ہے پہ تو دیش کی رائدانی ہے دلی یوپی کی رائدانی ہے لکھنو تو آپ آپ یہ یہ کیا مطلب ہے یہ پرموسن کا مطلب کیا آپ کون ہے پرموسن دینے ہو نہیں نہیں کیوں نہیں ہے اس کا لکھنوں کا بکاس نہیں ہونا چاہیے سارے چینل جو آپ دلی کیوں دکھاتے ہو کسان بٹھے ہیں یہاں پہ اگر کسان وہاں پہ بٹھے ہیں تو سارے چینل وہاں نہیں جائے گا تو کیوں نہیں بڑھنی چاہیے اگر کرناٹک بجائیں گے بینگلور کو کہہ دیا کہ گیم بینگلور کو دلی بنائیں گے بھئی بینگلور کو تو خوبصورت ہے نا دلی تو بینگلور بھی بن جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے گا کہ ہم 130 نئے سمارٹ سیٹی بنائیں گے اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم لکھنوں کو دلی بنائیں گے تو اس میں کیا دکھت ہے یہ نئے سیٹی بناوے نئے وہ بناوے میں کتنا خرچہ ہوگا وہ بنایا بنایا اسی کا ڈبل اپ کر دیں تھوڑا سا اور نیت جو آپ کی رہتی ہے وہ پرموشن والی نہیں رہتی وہ پریشانی والی رہتی ہے کہ آپ پریشانی بڑھائیں گے جیسے ڈلی کے لیے آپ کاٹا بن کر کے بارڈر پر بیٹے ہوئے ہو وہ لکھنوں میں بھی آپ کاٹا ہے بونے کی تیاری کر رہے ہیں مارا کام کر دو مارے پیسے دے دو بھائی بار آجار کروڑ روپے دو گننے کا بھگتان ہے پانچ سال سے ریٹ نہیں بڑھا اس کے ریٹ بڑھا دو آلو کا کسان برباد ہے آتمتیا کرنے لگ رہا ان کو بھی ٹرانسپورٹ سبسٹی دے دو ان کو فیسلیٹ دے سکتے ہو ان آج بھی نہیں بھی گھرا ایک ہی رامپور کا جلا بتا ہے اسی میں یہاں کار میچ گیا گیارہ ہزار فرضی کسانوں کے نام سے کھاتے کھلے کتنے لوگ ابھی جیل گئے جو ایم ایس پی کی بات کرتے ہیں ایم ایس پی پہ خرید نہیں ہوتی جو دھان رامپور میں بھی کیا وہ دھان بیار میں پیدا ہوتا ہے بیار ختم ہو گیا بیار کا کسان بن گیا مزدور وہ پورے دیس بر میں مزدوری کرنے جاتا ہے ہر روز پندرہ بیس ہجار لوگ آنا جانا ہے بیار کے لوگ کا ختم ہو گیا ایسے ہی پورے دیس کو مزدور بنانا چاہتے ہیں ایم ایس پی کا لاب اپنے ساتھیوں کو دینا چاہتے ہیں تو یہ تو دیس میں ہوگا نہیں تو اسی لیے آپ کا دلی سے لگتا ہے من بھر گیا ہے اب تھوڑی لخنو والی آپ راجنیتی میں دیکھنا چاہتے ہیں لخنو بھی ہے اوترا کھنڈے بھی ہے ہر سٹیٹ ہے جو کام نہیں کرے گا تو وہی سٹیٹ ہے تو اس کو اس باسا میں سمجھ لیں کہ لخنو دلی کیسے بڑھتی ہیں سمجھا دو کیسے بڑھتی ہیں انہیں پتا ہے سب کو لخنو دلی کیسے بڑھتی ہیں سب پتا ہے آپ جیسے اشارے میں بات کرتے ہیں ویسے مکہ منتری جو ہے اتر پردیش کے وہ بھی کئی بات صغیب کرتے ہیں سب پردیش کے کو اتر پردیش کے پرموطی کا مقبول نہ چاہلا ہوں اتر waiting صر patron کے م Granり مقبول نہ چاہلا پرموطن اب میں وہ طرح انگوز قررت مکو راجئے میں لihat 위해 وہ بھی کہتے ہیں کیا کہ کسان آئیں گے تو دھیان رکھیں گے ہاں سواگت کریں گے سواگت کریں گے دھیان رکھا جائے گا تو پھر سواگت کے لیے تیار ہیں آپ ان کے سواگت کے لیے آپ کی تیاری ہے سب ہیں ہماری سب تیاری ہیں چلی یہ کہتے ہیں کیا کہ لخنوں کا دلی میں پروموشن کرنا چاہتے ہیں دلی بنا کر کے مکہ منتری کہتے ہیں کسان آئے ان کے سواگت کی تیاری ہے دونوں اشاروں میں بات کر رہے ہیں جب کون کس کا اشارہ کتنا سمجھتا ہے اور کس طریقے سے سمجھتا ہے یہ بات اہم ہوتی ہے کیمرمن پیم چند مشرا کے ساتھ کمار کنال ڈلی آجتا